اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹائٹل سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ آج کے اس مقصد درس کا کیا مقصد ہے یہ ہندو بھائی نقلی مسلمان اصلی مسلمان اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں میں نہیں جانتا کہ ان کے دھرم میں کیا ہے کہ یہ اصلی نقلی مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیا مطلب ہے اب ہم کچھ کہیں گے تو ہی کہیں گے کہ بھی ہمارے دھرم کے بارے میں آپ کو پتا نہیں ہے کسی کے دھرم کا مزاق نہیں اڑھانا چاہیے یہ جو مرضی چاہے کہتے پھریں کوئی کچھ نہ کہے کہ بات پر وہاں زبان گٹتی ہے وہ کہیں اور سنا کرے کوئی تو دیکھیں آپ اگر کسی کے بارے میں کچھ بولیں گے تو وہ بھی بولے گا تو آپ بھی اس بارے میں احتیاط کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسرے احتیاط کریں خیر بہرحال ہمارا بقصد ہے آپ کی کنفیوزن کلیر کرنا کنفیوزن آپ کو یہ ہے کہ وہ لوگ جو عرب نہیں ہیں ان کو آپ نقلی مسلمان کہتے ہیں اور وہ لوگ جو عرب ہیں ان کو آپ شاید پتا نہیں مجھے اصلی مسلمان کہتے ہوں گے خیر اب میں آپ کو ذرا سمجھا دوں کہ اسلام میں اصلی نقلی کا چکر نہیں ہے اسلام میں جدی پشتی کا چکر ہی نہیں ہے یہ کاسٹ سسٹم یہ ہائی کاسٹ یہ لو کاسٹ یہ برامن تو وہ ساری زندگی برامنی رہے گا ایسا کوئی چکر ہی نہیں ہے شدر تو ساری زندگی شدر ہی رہے گا تو اس طرح کا چکر نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس تعلیمات کیا ہے کہ جو شخص اسلام لے آئے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے سارے ایمان والے ایک برابر ہیں چاہے عرب ہو یا نہ ہو گورا ہو کالا ہو کوئی رنگ کا کوئی نسل کا کوئی طبقے کا ہو وہ سب برابر ہیں اسلام کوئی فرق نہیں کرتا اگر تمہیں خدا کے زیادہ قریب ہونا ہے تو اللہ کی محبت اگر تم چاہتے ہو کہ تم اللہ کا قرب حاصل کرو تو اس کی محبت میں غرق ہو جاؤ اس سے اتنا پیار کرو اتنا پیار کرو کہ اس کی ناراضگی سے تم اپنے آپ کو بچاؤ اتنا زیادہ پیار کرو اتنا زیادہ پریم کرو کہ کوئی ایسا کام نہ کرو کہ اس کے پریم سے تم دور ہو اس کے پیار سے تم دور ہو تو یہ ہمارے پاس ہے ہمارے قرآن بھی ہمیں یہی گھیان دیتا ہے کہ اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ کہ تمہارے رب کی سب سے زیادہ اونرے بل تمہارے رب کی نگاہ میں سب سے زیادہ اونرے بل وہی ہے جو زیادہ متقی ہے زیادہ پریزگار ہے اپنے آپ کو گناہوں سے برے کاموں سے بچاتا ہے تو بہرحال یہ اصلی نقلی کا چکر آپ ہی کا بنایا ہوا ہے اسلام میں ایسا کوئی اصلی نقلی ایسا کوئی چکر نہیں بلکہ ہمارا ماننا تو یہ ہے کہ سارے انسانوں کا شروع سے جو دین تھا جو مذہب تھا وہ یہی تھا کہ ایک خدا کی عبادت کی جائے پھر بعد میں لوگوں نے اس میں شاقے بنا لی تو ہمارا ماننا تو یہی ہے کہ شروع سے انسانیت کے دین ایک ہی ہے اور وہ ہے ایک اللہ پر ایمان اور اس کے رسولوں پر ایمان ان کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارا انہوں نے جو شکشہ دی ہے جو پارٹ پڑھایا ہے اس کے مطابق زندگی گزارا تو اگر آپ کو اس قسم کی کوئی کنفیوزن ہے کہ آپ کے پاس اگر ایسا کوئی اصلی نقلی کا چکر ہے کہ ون لیول ٹو لیول ٹھری لیول آپ مختلف طریقے سے اپنے دھرم میں لوگوں میں ڈیفرنشیٹ کرتے ہیں جو آپ کے دھرم کے ہیں تو وہ آپ کے دھرم میں ہوگا اس طرح ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے تو جسٹ ٹو کلیر ڈیفرنشیٹ سمجھ میں تو پتہ نہیں آپ کو آئی کے نہیں آئی اس کا تو اندازہ ہو جائے گا جب نیچے باتیں لکھنا شروع کریں گے لوگ زبانیں تو خیر بہت دراز ہیں لیکن اب کیا کر سکتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیں ہی ایسے جو آپ کو بھگتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اسی طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں جو ذرا اخلاق سے نیچے ہوتی ہے بارہ ہو سکتا ہے آپ لوگ کے پاس اس طرح کی زبان استعمال کرنے کی اجازت وہ ٹھیک ہو لیکن ہمارے پاس اس طرح کی زبان استعمال کرنے کو ہم اچھا نہیں سمجھتے خیر جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے کہہ رہا ہے شور دریہ سے سمندر کا سکوت جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے موسیقی 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 موسیقی